جب ہم میں پال کروانے جا رہا ہوں اب میں اس کینس آئے میں پال کروانے جا رہا ہوں مجھتاق اپنے آفیس جا رہا تھا تو میں نے نوال ہے ہیار مجھے ہر ڈریسر کے وہاں پہ چھوڑ دو کیونکہ میں چھوڑ کر نکل جائے گا اور پال پاکستان سے ہی سی ہے جب ہی کٹوائے تھے میں سے باپستانہ خط کروانا ہے اور جب کٹوائے تھے اوسکے بعد وہاں پٹوانے گے دیکھتے بس مل جائے ہائے ڈریسر کیونکہ نمبر میں اس کا لینا پھول گیا تھا تو اب مجھے پتہ بھی نہیں ہے اور شاید نہ ہو شاپ پہ دیکھنے جا کے ہوا تو کٹھوالے کے نہیں ہوا تو دیکھیں گی جو آگے سین بنے گا پہنچ گا یہاں ہائے ڈریسر کے پاس اور اب بال بال کٹھوالے تھوڑے کٹ کرواتے ہیں جنرے اچھا تھا بنتا ہے یہ کھڑے ہیں علی بھائی تو بس آپ کرواتے ہیں کام اور تھوڑی دیر مات سے ملتا تو بھائی علی بھائی نے دیکھ لیں کیسا بنا دیا بھائی کو بلکل خط وغیرہ اچھا بال ہوگی اور یہ آلی بھائی ہے بہترین کام ہوگیا بہترین بال کٹھوالے ہیں لکھ بھائی تو بھائی اگر کسی کو بال کٹھوالے ہیں آیا برد بھائی میں یہ بہت اپنا آٹر کو بتائیں گے بہترین کام ہو گیا ہے بہترین کام ہو گیا ہے بہت بال بڑ گئے تھے اور اب بس نکلتا ہے گھر کی طرف نہ آنا ہے تو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ پینے کا دل جا رہا ہے کوئی جوس وغیرہ ہے کچھ چیز تو دیکھتے ہیں کار فور کی طرف جاتے ہیں اگر وہاں کو اچھا ملتا ہے تو لے کے پیتے ہیں ڈوڑا اینرچی آئے فروڈ وغیرہ بھی کھاتن لے کے اور جو ہے اگر آپ لوگ آنا ہے لی بھائی کے پاس تو لی بھائی نے اپنی لوکیشن بتا دیئے بڑ دوبائی میں اگر آپ لوگ ہو تو لی بھائی کے پاس آپ بالکٹ بہترین بالکل ایسا کر دیا ہے لی بھائی نے نہانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پورا ہوا ہوا مار کے اوکے اٹیک کر دیا ہے تو بہت بڑ دوبائی نکلتے ہیں ابھی کار فور کئی سی نہیں ہے مجھے راستہ نہیں بہت بھی کار فور کا یہاں سے میں جاتا ہوں دوسرے سائٹ سے اپنے گھر کی طرف سے وہاں کے مجھے پتا ہے تب اس سائٹ سے میں پہلی بار آئے ہوں آج تو پھر ڈونڈ سے ڈونڈ سے کہیں نہ کہیں تو نکلی جائیں گے موسیقی کار فور کے اندر آگیا ہوں اور یہ فروٹس ہیں جس میں سے مکس فروٹ لے لیتے ہیں تھری درمز کا ہے ہنڈریٹ گرام تو یہ مکس بنوا لیتے ہیں اور یہ خاتے ہیں پھر نکلتے ہیں گھر پہ بھائی یہ مکس فروٹ لے لیتے ہیں تو اب اس کا بل کرواتے ہیں اور باہر چل کے خائیں گے اس کو بھائی باہر آگے پڑھ گیا ہوں اور یہ کھول لیا ہے اب یہیں پہ انجوائے کرتے ہیں اس کو اور نماز کا ٹائم بھی ہو گیا تو گھر جائے کے بعد نماز پڑھیں گے اس کو بس انجوائے کرتے ہیں اس میں ہے تھوڑا کیوی ہے ڈرائگن فروٹ ہے اور جو ہے اپنا بلیک گرپس اور فارمگرینڈڈ ہے دو چار چیزیں بھائی اس کو انجوائے کرتا اور نکلتا ہے تو بھائی فروٹ وغیرہ خالی ہیں اور یہ صحیح رہا تھا کیونکہ اگر میں بھی ملے کے فروٹ گھر پہ جاتا پھر دھوتا پھر کھاتا پھر کھاتا سے اچھا کٹے کٹا ہے فروٹ لے لیے یہ ملے تھا سات درم گئے اور یہ تھا تھا کٹیای کیانے teria 300 گرامتے شاید تو ایسو گرامتے آئی سےить ہو silently اور بہلکل ساترhower ہوئے ہیں اور یہ مشتاق آگیا تھا اپنے کام سے تو اب ہماری وہی روٹین کھانا اپنے کھایا بھی ابھی اور ساڑھے دست ہوج رہا ہےک으니까 okay کہ ہم چائے پینا ہے committing ہم چائے میں چاب حول شاید کی صرف ساندر ازیتی جنجا اورaroor دوالی چاہ چائے ہیں توہج موئی جو صرف اللہ Mackاپ Whoop ہم چاول چائے ہیں تو زائیں بھائی ابھی ابھی ہم گلی میں سے گزر رہے تھے اور وہاں سے شڑتا جا رہا تھا پولیس لیکن ماس شگر اوپر تھا ہمارا اور ابھی بیٹے بیٹے تین ہزار درم کی پیٹی لگ جاتی یہاں پہ تین ہزار درم فائن ہے اگر ماس آپ نہیں لگا کے گھوم رہے تو اور شڑتا نے پکڑ لیا بھائیں بھائی ہے مچتاق ابھی وہی دکان آئی تھی چائے کی نا بھائی ہے یہی سے پھی لیتا ہے تھک گیا ہے جی نا میں نے کہا وہاں چلو وہاں پر آدراک والی چائے پھیایں گے تو ساری تھگن بھی اتر جائے گی اور مضہ بھی آئے گا تھوڑا نہ وہاں پیٹھ کے انجوائی کریں گے چاہے پھیاں گے تھوڑا باتشاتیں ہو جائیں گے اور چائے بھی پھیلیں گے سی بہاں نے کیوں مچتاق ہے ہاں صحیح بات مل گیا ہے ہاں وہ آگیا ہے چائے والا سامنے کونے پر بس وہاں سے چائے لیں جا کے بھائی چائے لیں جائے اور یہ مجھتاک بیٹھ گئے ہیں یہاں پر یہی پر بیٹھ کے چائے پییں گے اور ہوا بھی خائیں گے ہوا بہتیس چل گیا ہے سردی ٹائٹ ہے یہاں تو ماش نیچے کر سکتے ہیں یہاں تو ماش نیچے کر سکتے ہیں چائے پیرنٹ تو مجھے چائے پیرنٹ ہیں انہیش چاہے پیرنٹ پیرنٹ تو مجھے پیرنٹ لیں یہ پیرنٹ ہاں پاک نہیں ہم چاہے پیرنٹ ہم چاہے پیرنٹ پیرنٹ ہم چاہے پیرنٹ ملدین پیرنٹ بھائی چائے وغیرہ پی لیے اور جو ہے بڑا ٹائم لگا ہے ہاں پہ دکری میں آدھا گھنٹا بیٹھے ہوں جا رہے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جا رہے ہیں تھوڑا وہاں بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے ماہول چل رہا ہے وہاں پہ رات کا وقت ہے مزا آئے گا تھوڑا دیکھتے ہیں لائٹ سوائٹس ہوں گے اچھی بھائی برد بھائی کی نائٹ نائٹ لائیت سن ناٹے لوگ گھوم رہے ہیں ایسا یہ گوہبہ بس اسٹیشن ہے گوہبہ بس اسٹیشن ہے اس کا نائٹویو ایسا ہے بس کڑیو ہے وہاں پہ اور جو ہے وہ خان پشاوری پشاوری ریسٹورن ہے وہ چل رہا ہے سامنے المدینہ سپر مارکٹ ہے لیکن یہ ووالی نہیں ہے جہاں پہ ہم کہہتے ہیں ہم کہہتے ہیں المدینہ ہائپر مارکٹ یہ ہے سپر مارکٹ یہ سین ہے اس کے پیچھے یہ کریک یہ اس کے بالکل پیچھے کے سائٹ پہ کریک تو بھائی فائنلی یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور نائٹ ویو کچھ یہاں پہ بڑا اچھا آ رہا ہے ہاں پہ بندہ کھڑا ہو تقریباً دو ایک ڈیٹھ گھنٹہ کھڑا ہو آرام سے سکون سے دیکھے پانی کو بڑا اچھا ڈیو آ رہا ہے یہاں پہ لیکن رش کچھ بھی نہیں ہے لوگ تقریباً جا چکے اس سائٹ پہ تھوڑے لوگ ہیں لیکن ہم یہاں کھڑے گا ہے ہم بھی نکلیں گے گھر کی طرف تھوڑی دیر میں 20-25 بند میں اور موشتاک بھی موضہ آ رہا ہے وہ بھی بس جائر ہیں لوگ ہم بھی تھوڑا بیٹھتے ہیں یہاں پہ اور نکلتا ہے ہم بھی گھر کی طرف اور یہ پیڑ وغیرہ دیکھیں اور اوپر بادل بیو بڑا اچھا ہے یہاں پہ اگر بندہ کھڑا ہوگے فوٹوگرافیو اگر کریں اس کے لئے بڑا اچھا ہے وہ موسم یہاں پہ تو بھئی اب بس جا رہے ہیں گھر کی طرف اور یہاں پہ ساری فوڈ سٹیٹ لگے پڑی ہے اس وقت بھی اور کھانا چل رہا ہے کوپی ریٹ نہ آ رہا ہے تھوڑا آگے نکلیں اور یہاں پہ سرف فل فوڈ سٹیٹ لگے پڑی ہے سب لوگ کھانے والے کھارے ہیں پیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں شیشے چل رہے ہیں ہاں پہ اور ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف ہمارا انجوائے ہو گیا ہے کھانا بھی حضم ہو گیا ہے چائے بھی انجوائے کر لیے بادہ گھر کی طرف نکل رہے ہیں اور آپ کو ملیں گے گھر کے نیچے ویلوگ انڈنگ کرتے ہیں تو بھائی گھر پہ پہنچ گئے ہیں اور اس ویلوگ کو آج یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں جب تک آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں آپ سے ملتے ہیں کل نئے ویلوگ میں جب تک کیلئے اللہ حافظ بھائی اللہ حافظ کر دو بھائی اللہ حافظ بھائی بھائی